السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مفتی صاحب اگر رمضان کے مہینہ میں بیوی سے ہمسری کیا اور صبح دس مجھے غسل کیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں دیکھیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ایک انسان، ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہ کب سے کب تک کر سکتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا دیکھیں جب روزہ کھولتے ہیں غروب آفتاب سورج غروب ہوتا ہے تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں جس کو آفتاری کہتی ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک صبح صادق کیا چیز ہوتی ہے؟ صبح صادق ہوتی ہے کہ جب ہم روزہ جب صبح صادق ہوتی ہیں تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ ہماری سہری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی کہ غروب آفتاب سورج غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ہم پوری رات جب مرضی بیوی کے ساتھ ابیسری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو کوئی معالیت نہیں ہے اگر روزہ کی حالت میں آپ نے کر لیا یا ایسا ہوا آپ نے رات کو بیوی سے بیسری کی ناپاک ہو گئے صبح آپ نے پھر سہری کھا لی ٹھیک ہے نا سہری کھائی آپ نے اب سہری کھانے کے بعد آپ نے غسل باد میں کیا کوئی حرش کی بات نہیں ہے یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نے سہری کھائی ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ نے آپ کا روزہ ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا صبح صادق تک یا بیوی ہمیشری کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کیونکہ روزہ بقصد ہی اس چیز کا نام ہے اگر کوئی آدمی روزہ کی حالت روزہ کہتے کسی ہے اپنی خوش کھانے پینے اسے بیوی سے جوا کرنے سے گلاہوں سے بچنا اگر کوئی آدمی اس حالت کے اندر بیوی سے جوا کر لیتا ہے روزہ کی حالت میں تو صورت کے اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وقت ہے اس وقت میں جب مردی بیوی سے مذہبات تعلق قائم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں صبح روزہ کے وقت میں وہ پھر آپ کو روزہ فاصل ہو جائے گا دعا بیاد رکھیں السلام علیکم